اور باقی اے محفیل حضور ربی پرین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ویعہ پیتائش کے موقع پر مناقی بھوئی جائیں اب تھوڑا سہن کو قریب کرلیں آمد رسول کو سہن میں بسائیں اور یہ مقلب اسے پڑھتا ہوں سمع فرمالے پھر میں ایک مطلعہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ منجانے سے یا بیٹیسن کی جانتے ہیں ایک مطلع دوشیر حضور کرتا ہوں جو لوگ درم پر خون رہے ہیں اگر میرے اس مطلعے کو سنیں تو انشاءاللہ ضرورت میں آنے کی کوشش کریں گے میں حضور کرتا ہوں سمع فرما اور مطلع ہمارے شرائے کے آن جی تشیف رہتے ہیں میں ان کی بھی دعائیں لیتے ہوئے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے چلے آئیے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے جشن خیر ورہ ہے چلے آئیے جشن خیر ورہ ہے چلے آئیے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے آمد مصطفیٰ ہے چلے آئیے اتنی دل کشم فضا ہے چلے آئیے ایک مصطفیٰ ہے دو شیرور آمد رسول کی حوالے سے میں آخر سمادوں تک پمجھا رہا ہوں قدرے خاص ہوا سمادے ایک ملوان آرے خلواہ بہت پیارا مصطفیٰ ہے میں بہت سے جلسوں میں اس مطلعے کو اس کلام کو پڑھتا ہوں بدرے خاص یہاں قرقبول میں بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا اور تم آخر مائے عرب میں چاہ دیکھ نکلا عرب میں چاہ دیکھ نکلا تھا چاہ دیکھ نکلا تھا چاہ دیکھ نکلا عرب میں جہاں دیکھ نکلا تھا چودہ سا برس پہلے عرب میں جہاں دیکھ نکلا تھا چودہ سا برس پہلے عرب میں جہاں دیکھ نکلا تھا چودہ سا برس پہلے عرب میں جہاں دیکھ نکلا تھا چودہ سا برس پہلے جنابے حضرت جبریل نے آتا کی آمد پر 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 آتا کی آمد پر عرب میں جہاں دیکھ نکلا تھا چودہ سا برس پہلے عرب میں جہاں دیکھنے عرب میں جہاں دیکھنے جنابے حضرت جبریل نے آمد پر اللہ مقابل بلہ رایا سو برس پہلے اللہ مقابل بلہ رایا سو برس پہلے اور یہ موجزے کی روشنی میں میرا سرکار نے حضیر اصفت کو چنماتا بہت پہلے چنماتا لیکن آج بھی حضیر اصفت کو چنمتے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں سماس رمالے مقادر آجوی کو ساگہے اہد محبت سے مقادر آجوی مقادر آجوی بوسا مقادر آجوی بوسا جہے اہل محبت ہے جسے سرکار نے چوما سچوں دیسا برس پہلے جسے سرکار نے چوما سچوں دیسا برس پہلے مقادر آجوی بوسا سچوں دیسا برس پہلے مقادر آجوی بوسا سامین اکرام کا میں اب مولا علی کی شان میں دو تین شیر میں آپ کی سمادوں پر پوچھا رہا ہوں تھوڑا اب روح کو موڑ رہا ہوں بطور حاصل کو بھی سماد فرمالے لیکن نعرے سنبات پڑھیں بہت ہی علماء شورہ اکرام یہاں بھی فرقے ہیں بہت ہی سخت ردیف ہے لیکن میرے پختار اس پر کلام کسی آسانی سے کہے ہیں بطور خاتمہ کاندھے پہ اپو نیلا نہیں پایا بچا کے سر کاندھے پہ اپو نیلا نہیں پایا بچا کے سر کاندھے پہ اپو نیلا نہیں کاندھے پہ اپو نیلا نہیں پایا بچا کے سر جس کو آلی کی تیغلے دیکھا جھوا کے سر کاندھے پہ اپو نیلا نہیں پایا بچا کے سر کاندھے پہ اپو نیلا نہیں پایا بچا کے سر اور اکرام کربو بلا کی سرزمین پہ امام آلی مقام ہے اور سبرو وفا خلوس کا پائکر حسین اب اس کو دیکھئے سبرو کو دیکھئے اور آگے شہر بطور خاتمہ موسیقا پلوالے اس خلی کی تھی دستے ہو سر میں اس خیبر کو جیسے نے کر لیا چھتکی بجا کے سر اس خیبر کو جیسے نے کر لیا چھتکی بجا کے سر پلوالے اس خلی کی تھی دستے ہو سر میں اس خیبر کو جیسے نے کر لیا چھتکی بجا کے سر اور یہاں مولادی کی چہتے والے عشیف رکھتے ہیں ایک شیر اور پڑھتا ہوں سماس فرماتا ہے ایسا کیا کے مارا ہے سبر حسین نے ایسا کیا کے مارا ہے سبر حسین نے کوئی یدی بھی چل نہیں سکتا اٹھا کے سر کوئی یدی بھی چل نہیں سکتا اٹھا کے سر کوئی یدی بھی چل نہیں سکتا اٹھا کے سر جانچا اور جس کو بلی ٹیتگ نے یہ اُسطاد مبرد کیا ویدی بلو گئی وہ ارسان ہی ان کا کلام نہیں ہاں پڑھ گا تمہاتھ فرما لے اِسا کی را کے مارا ہے سبر حسین نے ایسا کی راہ کے مارا ہے سبر حسین نے کوئی عبید جانے نہیں شکتہ اٹھا کے سر کوئی عبید جانے نہیں شکتہ اٹھا کے سر کوئی عبید جانے نہیں شکتہ اٹھا کے سر ایک شیرہ رہا ہے میں آپ کی سماعتوں کا خوشہ رہا ہوں لیکن آپ سے راتے ہیں مطبئر نعرے سنوات کا سہارا گیا ڈھوڑی لوگل شریف سے ابھی تک لگتار پروگرام چل رہا ہے رات میں جگنار دل میں بھاگ دوڑ کرنا آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں عبراہیم پور مبارک پور سے چل کے آ رہا ہے بارہ بجے کا چلا ہوں جس کو علی کی دن نے دیکھا گھوما کے سر میں نے پاری پٹسی میں حضرت زینب کی حوالے سے ایک شیر پڑھتے جو میں ہمارے وسیع اکتر زندری صاحب اور تمام ہمارے دوستوں کو پفت جو پسند آ رہے تھے میں ایک شیر پڑھتا ہوں مہارے زینب کی گپ توڑی کوہ میں علی کا جنال تھا زینب کی کپ توڑی کوہ میں علی کا جلال تھا زینب کی کبھو زبوں میں علی کا جلال تھا سنیتا رہاں یادید کمینہ جھکا کہتا ہی جلال 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 پانچے پہ اپنے نام نہیں پایا آپ بچہ کے سر جس کو علی کی دے نے دیکھا گھما کے سر جنب کی کبھو زبوں میں علی کا جلال تھا زینب کی کبھو زبوں میں علی کا جلال تھا سنیتا رہاں یادید کمینہ جھکا کہتا سنیتا رہاں یادید کمینہ جھکا کہتا کانتے پہ اپنے نیدا نہیں پایا آپ بچہ کے سر مکتے میں جاوید بھولویں جو بڑی اچھی شاہری پاکستان تکوں کی شاہری ہوتی ہیں پسند کدھا کہ ایسے اشار کہتے ہیں کہ دل تڑپ جاتا ہے میں حضرت کرتا ہوں میں کہ اپنے پاونا اے سلوال پر اللہ اللہ وہ موسیقی موسیقی جام موسیقی موسیقی جام دن سے تباہ سوئے اسغر کے مہنسار جس نے کچھل کے رکھ دیا جو رو جبا کے ساتھ جس نے کچھل کے رکھ دیا جو رو جبا کے ساتھ کانتے پہ پھر نیڈا نہیں پایا بچا کے ساتھ جس کو علی کی تیغ نے دیکھا گھوما کے ساتھ میم سے ماضی، ہی سے حال، میم سے مستقبل، دال سے دین و دنیا جب یہ سب بھی جاتے ہیں تو نام محمد ہوتا ہے سلوال سمائے ذہن انسانی میں کیا عظمت محمد کی سمائے ذہن انسانی میں کیا عظمت محمد کی ہوئی پہلے ہر ایک تخلیل سے خلقت محمد کی اُلٹتے جاؤ قرآن کی ورخ اور دیکھتے جاؤ اُلٹتے جاؤ قرآن کی ورخ اور دیکھتے جاؤ کہیں سیرت محمد کی کہیں سورت محمد کی ہی دوری تو کمانوں سے بھی کم مخلوق و خالق میں بجاری مادیت کے یہ ہے رفعت محمد کی اشارہ پا کے کیسے ہو نہ جائے چاند دو ٹکڑے کیا ہے حق نے واجب ساپے جبطاعت محمد کی سلوات پڑھئے پلٹ آئے نہ کیوں پھر ڈوب کر سورج اشارے پر خدا کی دی ہوئی ہے رشے پہ ہے خود رت محمد کی نہیں پھر چھوٹ سکتا تم سے اہلے بیت کا دامن اگر کچھ بھی تمہارے دل میں ہے عرفت محمد کی خات ہو سنیے گا علی و فاطمہ حسنین کی عظمت کا کیا کہنا علی و فاطمہ حسنین کی عظمت کا کیا کہنا انہی کے ہے محمد کی علی و فاطمہ حسنین کی عظمت کا کیا کہنا انہی کے ہے محمد ہے یہی دولت محمد کی بقا دیکھئے سلاحیت ہے اپنی اپنا اپنا فیض ہے مائل محرمت محمد کی اور ایسی بابرکت یہ شب ہے تو آئیے مل جل کر امام زمانہ کی خدمت میں تمام انبیاء کی خدمت میں اور آپ لوگ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ سلوات پڑے محمد والے محمد ایک دعا ہے اسے میں شامل ہوئے آپ لوگ مختصر سے زیادہ بخصنی لیے نے کہا تو تبیت بھی بہتر نہیں سی اس لئے میں آج بہت نیٹ میں آکھا کون کہتا ہے مجھے شان سکند دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکند دے دے میرے معبود مجھے فقرِ عبوز دے دے عشق جو تو نیوے سے کرنے کو بخشا عشق جو نیوے سے کرنے کو بخشا عشق جو ممکن تو مجھے اسے فضو تے دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکند دے دے تاج ور بھی میرے خدم بے سادت ڈھونے ڈھونے تاج ور بھی میرے خدموں میں سادت ڈھونے ڈھونے سر کو جو نا لینے پیام بے دے دے زینت نا لینے پیام دے 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 جن کو سرکار نے بخشا شرف گو آئی جن کو سرکار نے بخشا شرف گو آئی لال یا کت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے میرے مابوت میرے محبوب محبوب نے جو پہ ٹپے بادھا اکس میرے محبوب نے جو پہ ٹپے بادھا اکس محبوب تیرے اسک نہ دے مجھ کو وہ پاتھ دے اس تیرے اسک نہ دے مجھ کو وہ پاتھ دے دے ظاہری تن کے لئے اور نہ کفن کو کپڑا ظاہری تن کے لئے نہ اور کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا دے مجھ کو وہ چاہ دے 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 ظاہری تن کے لئے آئے نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا دے مجھ کو وہ چادر دے دے میرے مام بھول میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں رس خان نے اپنے ممدو کرشن کا بھولیا بیان کرتے ہوئے کچھ اسی انداز کی گفتگو کی ہے اور یہی گفتگو ہوتی ہے جہاں جس سے بھی کسی سے عشق کا رشتہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ میں حسن صاحب کو پاکستان سے سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ چوب ہوتا میں تیرے چوکھٹ کی چوب سمجھتے ہیں آپ چوب کہتے ہیں لکڑی کو چوبکھٹ کی لکڑی ہوتا چوب ہوتا میں تیرے چوبکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا ساں ہوتا سرکار سے عشق کی بنیاد پر بولنا ہے چوب ہوتا میں تیرے چوبکھٹ کی یا آپ تیرے ہاتھ کا اسا ہوتا اور مجھ پہ مجھ پہ تیitchو تیری نظرِ کرم آدمی کیا میں موجزہ ہوتا rot podr ہوتا میں تیرے چوبکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا گناہ اسا ہوتا مجھ پہ تیاری نظرِ کرم آدمی کیا مجزہ ہوتا اور مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی حیرہ ہوتا یہ محبت بول رہی ہے یہ عشق رسول بول رہا ہے یقینا ایسے ہی راجہ رجلی صاحب جو اپنا کلام سنا رہے تھے مجھ ایسے ہی احساسات تھے میں مزارش کر رہا ہوں جناب سید صادر حسین صاحب سے دکھائی کیسے دے تصویر آئینہ کے بغیر دکھائی کیسے دے تصویر آئینہ کے بغیر نبی سمجھ میں نہ آئیں گے مرتضیٰ کے بغیر نظام دین چلے اور مصطفیٰ کے بغیر نظام دین چلے اور مصطفیٰ کے بغیر محال ہے کی کوئی سانسلے ہوا کے بغیر محال ہے کی کوئی سانسلے ہوا کے بغیر گواہ ہے شب میں راج لہ جائے ہے در نبی کا دل نہیں لگتا ہے مرتضیٰ کے بغیر ایک سلوات بھیجیں رسول جائے جنا میں یہ غیر ممکن ہے جناب حضرت عمران سے چچا کے بغیر جناب حضرت عمران سے چچا کے بغیر ہو جیسے جسم تو موجود اور جان نہیں تواف خانہ کعبہ ہو کر بلا کے بغیر تواف خانہ کعبہ ہو کر بلا کے بغیر کنیز فاطمہ زہرہ انہیں کہیں کیسے کنیز فاطمہ زہرہ انہیں کہیں کیسے دکھائی دیتی ہیں خاتون جو ردہ کے بغیر دکھائی دیتی ہیں خاتون جو ردہ کے بغیر نبی کا ذکر علی کے بغیر ناممکن نبی کا ذکر علی کے بغیر ناممکن نہ پہنچا کوئی بھی منزل پہ راستہ کے بغیر نہ پہنچا کوئی بھی منزل پہ راستے کے بغیر محال ہے کوئی پتھر عقیق ہو جائے محال ہے کوئی پتھر عقیق ہو جائے اے آمنہ کے پسر آپ کی ولا کے بغیر اے آمنہ کے پسر آپ کی ولا کے بغیر یہ بارگاہ محمد ہے آئیے لیکن یہ بارگاہ محمد ہے آئیے لیکن عدب اسے سر کو جھکائے ہوئے آنا کے بغیر عدب اسے سر کو جھکائے ہوئے آنا کے بغیر دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے با خدا ہم کو دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے با خدا ہم کو ہر ایک سمت اندھیرا ہے مصطفیٰ کے بغیر ہر ایک سمت اندھیرا ہے مصطفیٰ کے بغیر مقتہ سماتھ فرمائے فیروز دین کے ارکان نام کمل ہیں فیروز دین کے ارکان نام کمل ہیں علی و فاطمہ حسنین مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین مصطفیٰ کے بغیر دکھائی کیسے دے تصویر آئینہ کے بغیر نارے سلواغ پہلے میں نے آپ کے خدمت میں رس خان کی بات کی تھی آئیے ہم یہاں یہاں کے ایک بہت بڑے شاعر جناب کیکے سنگھ میانک کی بات کرتے ہیں کیکے سنگھ میانک یہاں ریلوے کے آفیسر رہے ہیں اور ان کی تقریباً اردو شاعری میں بیس کتابیں چھپ چکی ہیں بیس کتابیں کلام کی اردو شاعری میں کیکے سنگھ میانک جناب کرشن کمار میانک وہ کہتے ہیں کہ تُو اپنے بات نبی پر یقین دے اللہ تُو اپنے بات نبی پر یقین دے اللہ مروں تو شہرِ حرم میں زمین دے مولا کیکے سنگھ میانک صاحب کہتے ہیں کہ تُو اپنے بات نبی پر یقین دے اللہ مروں تو شہرِ حرم میں زمین دے مولا اور عزل سے خالی پڑا ہے مکان قلب مینک مکین دے تو نبی سا مکین دے اللہ عزیزو اتنی بہترین خواہشیں کوئی نبی کا چہنے والا ہی کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں پیغمبر خدا آ جائیں پیغمبر خدا کی محبت آ جائیں آئیے سماعت فرمائیے جناب شباب جلال پوری صاحب کو حضرات میں اپنے نوجوان اور موجودت ترین بھائیوں سے بسط قلوب دارش کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں موسم اور محور انشاءاللہ محفر کا اور اچھا ہو جائے گا دو ہی شاعر بیرونی انشاءاللہ محفر نے حکم کیا ہے اور ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا قریب آجائیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اور میں مطلع خصوصاً باہر کھڑے ہوئے تمام مومنین اور عددار بھائیوں سلامت میں نظر کر رہا ہوں تھا کہ وہ مطلع سن کے اندر اچھی اکلا ہے اور ایک محفر کا ماحول بن جائے میں شروع کرتا ہوں آپ کو طرف دیکھیں جو بھی رسول پاک کا جو بھی رسول پاک کا پیانا ہوں نہیں ہوا مطلع بتائے گا کہ آپ کتنی دیر تک مجھے برداشت کریں جو بھی رسول پاک کا پیانا ہوں نہیں ہوا جو بھی رسول پاک کا جو بھی رسول پاک کا پیانا نہیں ہوا اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہوا اللہ کی قسم وہ اللہ کی قسم وہ جو بھی رسول پاک کا پیانا ہوں نہیں ہوا جو بھی رسول پاک کا پیانا ہوں نہیں ہوا اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہوا اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہوا تکڑے ہوا نہ چاندنا سورج پلٹ سکا تکڑے ہوا نہ چاندنا سورج پلٹ سکا سورج پلٹ سکا جب تک میرے نبی کا انشانہ نہیں ہوا ہوا جب تک میرے نبی کا جب تک میرے نبی کا ہونرے 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 سورج پلٹ سورج لانا جینا ہونرے ہونرے تکڑے 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 اب جیسا میں ماحول بنانا چاہی رہا ہوں ابھی بھی میں تھوڑا دور کوشش میں ہوں کیا اور بیدار ہو جائے تکڑے ہوا نہ تکڑے تکڑے ہوا نہ چاندنا سورج پلٹ سکا جب تک میرے نبی کا نبی کا جب تک میرے نبی کا شہرہ نہیں ہوا شرط نے کی ہے آمینہ کی گود میں ہے آمینہ کی گود میں یہ چود بھی کا چاند سلامت رہا جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا ہے آمینہ کی گود میں ارے یہ چود بھی کا چاند یہ موجزہ وہ ہے جو تمہارا نہیں ہوا ہوا موجزہ وہ ہے جو اللہ حسن بھی آمینہ رسول رسول گفن سلو رسول 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 حضرات اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مطلع اپنے بسات سے بھی آگے مولا نے مجھے دھیم میں دیئے ساری دنیا میں یہ مطلع مشہور ہوا کئی سالوں کے بعد آنے کی سعادت آتیل ہوئی ہے میں ممنون ہوں کے بھائی جان کا اور آپ کی مغبتوں کا میں یہ مطلع پڑھتا ہوں حضرات بطور خاص اللہ علیہ وسلم فرمائے شہداد علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ہے مطلع ہی وہی منقبت ہے میں مطلع پڑھتا ہوں صرف 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 اسغر کے مذکرانے پر صرف صرف اسغر کے مشکرانے پر بیدار ہو جائے بھائی صرف صرف اسغر کے مشکرانے پر کربلا چھا گئی زمانے پر کربلا 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 چھا گئی زمانے پر کربلا کچھ لوگ خالی مسکر آ رہے ہیں ہم بھی خالی مسکر آئے ہیں تو شیر نہیں پہنچ پا ہے کربلا کربلا چھا گئی زمانے پر کربلا دیکھیں میرے طرف کربلا چھا گئی زمانے پر تو بابا اب چھوڑ دو مجھے مجھے رنگ میں کربلا آ گیا نشانے پر ہونا 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 بابا بچھوڑ دو جھن میں بابا اب چھوڑ دو مجھے رن میں بھرمولا آ گیا نشانے پر بھرمولا آ گیا نشانے پر بھرمولا آئیام اعضاء آنے سے پہلے میں نے دیکھا ہے عدداروں کا ہر قبیلہ جہاں بھی ہوتا ہے چاہے جتنا غریب ہوں حسین کی مجلس کے لئے اسے بڑا آمین کوئی دیکھا ایک شیر پڑھتا ہوں حضران چھوڑی اعیام اعضاء ہے استقبال اعیام اعضاء میں یہ شیر یاد کرتے کہ مولا کی بارکاہ ہمیں نظر کریے گا بھرمولا آ گیا نشانے پر بھرمولا آ گیا نشانے پر مفلسی دو ہو گئی میری بھرمولا آ گیا نشانے پر 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 ہو گئی میری گھر میں فرشے ادا بچھانے پر مجھ پر میراج ہونے لگتی ہے تازیاں شاہ کا اٹھانے پر مجھ پر میراج ہونے لگتی ہے آپ لوگ آواز بڑھائیں میں شیر بڑھاتا ہوں حضرات یہ وہ شیر نہیں ہے جو کتی پر حملہ کرتا ہو یہ آپ کے جذبات تو بڑھا کرتا ہے آپ کو دخمی نہیں کرتا پیش کرتا ہوں حضرات ملائدہ فرمائیں گے اس کے حیدر کے زمندر میں اتر جانے دو اب تھوڑا میرے ساتھ آ جائے پیش بھائی یہ جو آپ کا کافلہ ہے کمدور مجھے لگتا ہے اس کے حیدر کے زمندر میں اتر جانے دو اس کے حیدر کے زمندر میں اتر جانے دو آج پھر مجھے بڑھ دارا ہگ سے بڑھ دار جانے دو کمدور مجھے بڑھ دار جانے دو آج پھر مجھے بڑھ دارا ہگ سے بڑھ دار جانے دو خلد جانے کے لیے آیا ہے شیدہِ حسین 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 اس کو مگر جانے دو صبح آشور لائنوں سے کہا یہ حرنے ہو گئی تیر ادھر مجھ کو ادھر جانے دو مجھ کو ادھر جانے دو تیر ادھر مجھ کو ادھر جانے دو جیت کا آخری اعلان بھی ہو جائے گا جیت کا آخری اعلان بھی ہو جائے گا نوکے نیدہ کی گلندی پہ یہ سر جانے دو جیت کا آخری اعلان بھی ہو جائے گا نوکے نیدہ کی گلندی پہ یہ سر جانے دو جیت کا آخری اعلان بھی ہو جائے گا جیت کا آخری اعلان بھی ہو جائے گا نوکے نیدہ کی گلندی پہ یہ سر جانے دو خود اتر جائے گا خود اتر جائے گا چڑتے ہوئے پانی کا بھرم خود اتر جائے گا چڑتے ہوئے پانی کا بھرم خود اتر جائے گا چڑتے ہوئے پانی کا بھرم جیت کا آخری اتر جائے گا چڑتے ہوئے پانی کا بھرم خود اتر جائے گا چڑھتے ہوئے پانی کا بھرم صرف آباس کو گھوڑے سے اتر جانے دو گردانے کٹ کے گیریں گی یہ میرا دعویٰ ہے گردانے کٹ کے گیریں گی یہ میرا دعویٰ ہے گردانے کٹ کے گیریں گی یہ میرا دعویٰ ہے ایک دفعہ مصر سے اکبر کو گذر جانے دو ایک دفعہ مصر سے اکبر کو بگر جانے دے مارے حضرین مارے حضرین لبے کیا ہوسے لبے کیا ہوسے لبے کیا ہوسے لبے کیا ہوسے سلامت رہیے آباد رہیے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے ایک مطلع اور چند شیر تین شیر غالباً اور آخر میں سناتا ہوں انشاءاللہ بھی پوری طرح سے برادرم مخترم بقار سلطان پوری صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے اور ایک سے ایک اشار سنائیں گے مولا حضرین میں ایک مطلع اور تین چار شیر پڑھتا ہوں میں مطلع حضر کرتا ہوں مطلع حضر جائیے نہ ادھر جائیے یاری کہہ کے آگے گزر جائیے نہ ادھر نہ ادھر مولا سب کو کربلا کی زیارت پر پہنچائے مولا سب کو کربلا کی زیارت پر پہنچائے بولے عباس بولے عباس آنا ہو جب کربلا اپنی آنکھیں یہیں چھوڑ کر جائیے حضرات بیدار نہیں ہوں گے تو یہ دو شہر آخر کے شاید میں نہ سنا پاؤں بولے عباس آنا ہو جب کربلا اپنی آنکھیں یہیں چھوڑ کر جائیے بیدار ہے اپنے آنکھیں یہیں چھوڑ کر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے بولے سجاد بابا کا ممبر ہے یہ بولے سجاد بیدار ہو جائیے بولے سجاد بابا کا ممبر ہے یہ وہ شرافت سے نیچے ہائے 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 سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں ہائی جار ہائی جر بولے سجاد بابا کمیمبر ہے یہ بشرافت سے نیچے اتر جائیے بغض احمد میں جینے سے کیا فائدہ بغض حیدر میں جینے سے کیا فائدہ آخری سے بغض حیدر میں احمد میں جینے سے کیا فائدہ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مل جائیے مل جائیے ہائدہ 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 موسیقی 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 لے کر خدا کا نام بڑے اتمنان سے موسیقی لے کر خدا کا نام بڑے اتمنان سے مدہ رسول کرتا ہوں صادق زبان سے مدہ رسول کرتا ہوں صادق زبان سے ایک سلوات پڑھ دیں آپ لوگ دو صادقوں کا آج زمین پر نزول ہے دو صادقوں کا آج زمین پر نزول ہے ایک ہے امام دوسرا رب کا رسول ہے کہتی ہے چوم کر یہ زمین ان کے نقصے پا کہتی ہے چوم کر یہ زمین ان کے نقصے پا یہ آسمان دونوں کے قدموں کی دھول ہے یہ آسمان دونوں کے قدموں کی دھول ہے سلوات پڑھے آپ لوگ اگر کھو نہ چاہتے تو خوشیاں مناؤ آج ولادت نبی کی ہے خوشیاں مناؤ آج ولادت نبی کی ہے دونوں جہاں میں چھا گئی رحمت نبی کی ہے دونوں جہاں میں چھا گئی رحمت نبی کی ہے دوزت کی آگ کیسے میرا جسم چھوے گی دوزت کی آگ کیسے میرا جسم چھوے گی ریضوان کے لبوں پہ جو مدھت نبی کی ہے سلوات پڑھے آپ لوگ کہتے تھے نبی میں ہوں دنیا کے لیے رحمت میرے لئے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب میرے لئے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب کس طرح کہے مومن کس طرح کہے کافیر کس طرح کہے مومن کس طرح کہے کافیر مفتی تیری گردن کا پھندہ ہے ابو تالی مفتی تیری گردن کا پھندہ ہے ابو تالی سلوات پڑھے ہیں آپ لوگ بے شک بقائے دین کی ضرورت رسول ہے بے شک بقائے دین کی ضرورت رسول ہے اس خلق میں جو خاص ہے نعمت رسول ہے ہر دور کے نبی نے کہا اپنی قوم سے ہر دور کے نبی نے کہا اپنی قوم سے دونوں جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں دونوں جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں سلوات محفظ میں بیش ہے بھائی آپ لوگ ہم مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدہت ہم مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدہت جس نے سرکار منانے کا مزا آتا ہے جس نے سرکار منانے کا مزا آتا ہے آپ بھارہ کو منا لیتے ہیں ہم سترہ کو آپ بھارہ کو منا لیتے ہیں ہم سترہ کو پاک کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے پاک کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے بنایا کیا خدا نے سوہانی سورت محمد کی بنایا کیا خدا نے سوہانی سورت محمد کی ہوئے آشک وہ جس نے دیکھ لی سورت محمد کی ہوئے آشک وہ جس نے دیکھ لی سورت محمد کی کمالِ حسنی یوٹیوب پر فقط آشک جلیخہ تھی کمالِ حسنی یوٹیوب پر فقط آشک جلیخہ تھی خدا خود جس پہ آشک ہے وہ سورت محمد تھی خدا خدا خود جس پہ آشک ہے وہ سورت محمد کی مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا کی جانے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا جانے دو یہ امت ہے محمد کی سرواز پڑھیں آپ خورو ملک خوشی کی محفل سجا رہے ہیں خورو ملک خوشی کی محفل سجا رہے ہیں اللہ کے رسول کا جہاں میں نضول ہے مٹنے لگا دھیرہ ہے روشنی سے چھائی مٹنے لگا دھیرہ ہے روشنی سے چھائی کہ نورِ کبریہ کا زمین پر نضول ہے کہ نورِ کبریہ کا زمین پر نضول ہے خوشبو بھری ہوائیں چلنے لگی زمین پر خوشبو بھری ہوائیں چلنے لگی زمین پر گلشن میں آمنہ آمنہ کے نبی کا نضول ہے باطل کے باطل پہ خوف تاری ہے اور حق ہے مسکرائی ہے باطل پہ خوف تاری ہے اور حق ہے مسکرائی ہے رحمت العالمین کا فرق سے نضول ہے سلوات پڑھیں آپ لوگ ایک ناچ کے چند شید ایک سلوات پڑھ دے آپ لوگ آخری اگرات آمدِ مصطفی مبارک ہو آمدِ مصطفی مبارک ہو جسنِ خیرُ الویرہ مبارک ہو آپ کی گود میں ہے نورِ خدا آپ کی گود میں ہے نورِ خدا آپ کو آمنہ مبارک ہو آپ کو آمنہ مبارک ہو آپ کے گھر پرشتے آئے ہیں آپ کے گھر پرشتے آئے ہیں خلد کا آئینہ مبارک ہو آسمانوں سے آ رہی ہے صدا آسمانوں سے آ رہی ہے صدا توحفہ کبریاں مبارک ہو سب سے پہلے جسے بنایا گیا سب سے پہلے جسے بنایا گیا وہ نبی آ گیا مبارک ہو وہ نبی آ گیا مبارک ہو دیکھ کر نورِ حق کی پیشانی دیکھ کر نورِ حق کی پیشانی کعبہ کہنے لگا مبارک ہو کعبہ کہنے لگا مبارک ہو بے سہاروں کا یہ سہارہ ہے بے سہاروں کا یہ سہارہ ہے سب کو حاجت روان مبارک ہو مکتہ سرکار سنکے کعیسر یہ نات بولے ملک سنکے کعیسر یہ نات بولے ملک مرحبا مبارک ہو سن کے قیسر یہ ناک بولے ملک مرحبا مرحبا مبارک ہو اپنا سا جو کہتے ہیں محمد کو جہاں میں وہ دین کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اپنا سا جو کہتے ہیں محمد کو جہاں میں وہ دین کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اما ان اقل کو ان کے اندھوں سے کوئی اتنا بتا دے جس ڈال پہ بیٹھے ہیں وہی گاڑ آئیے مولانا زفر صاحب سے گزاریش کی جائے کہ تشریف لانے اور اپنا کلام پیش کریں اللہ نعرہ لگانے والوں کو بھی سلامت رکھے اور مدھے مصطفیٰ میں زبان کھولنے والوں کو بھی سلامت رکھے اس لیے کہ بولنا پہچان ہے جب کوئی عالم بولتا ہے تو اس کے علم کاندازہ ہوتا ہے اور جب مجمع بولتا ہے تو اس کے عشق کاندازہ ہوتا ہے یقینا ہم اپنا عشق ظاہر کر رہے ہیں اس فرش ولایت پر اور جو حضرات اس جنت سے اٹھ کر باہر چلے گئے ہیں تو یقینا وہ اس جنت میں پلٹ کر آئیں گے اس لیے کہ ہم اولاد آدم ہیں اگر آدم جنت سے نکلے ہیں تو جنت میں واپس آئے ہیں لیکن عزیزو ہم بھی اولاد آدم ہیں تو اگر اس فرش ولایت جنت سے اٹھ کر کچھ دیر کے لیے اگر باہر چلے گئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش ولایت پر تشیف لائیں سب سے پہلے ایک مدلہ اور دو شیر جو میں ایک سور بیشتر پڑھتا ہوں اور وہ شیر اگر آج نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں گا اس لیے کہ یقینا اس میں شاعر نے خلق رسول کو بیان کیا ہے اور اس شیر میں پورے اخلاق کو بیان کر دیا ہے یا نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے پتھر مدرخواہ دیکھئے گا یا نبی آپ کے جو حضرات پیچھے ہیں اسے گزارش ہے کہ محمد والے محمد صلوات یا نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے پتھر تیسرے اور چوتھے مصرے پہ بہت اور توجہ چاہتا ہوں خود با خود کلمے توہید سنائے پتھر یا نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے پتھر خود با خود کلمے توہید سنائے پتھر آپ کے خلق مجسم کا بھلا کیا کہنا پھول لوٹا دیا جس سنت سے آئے پتھر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد مدرخات دیکھئے گا ہم جو نات شریف پڑھ رہے ہیں اور قصیدہ خانی اور منقابت پڑھ رہے ہیں اس کا اصل موجید کون ہے دیکھئے گا حضرات نات احمد مدرخات دیکھئے گا نات احمد سنا رہے ہیں لو نات احمد سنا رہے ہیں لو خود کو مسلم جتا رہے ہیں لو خود کو مسلم جتا رہے ہیں لو تو جس نے ایجاد کی ہے نات نبی جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو کافے بتا رہے ہیں لو اس کو کافے محمد والے محمد صلوات صلوات بڑے محمد بارے محمد جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا بودرخات دیکھئے گا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ دے ہی ملکہ جنت تو بڑی ہے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا یہ عشق محمد ہے میان عشق محمد یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا تو دیکھئے کہ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا تو کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا یہ عشق محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا تو آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو آپ اپنے ہی جیسا جو بناتے ہیں نبی کو کیا آپ کے بھی جسم کا سایا نہیں ملتا ہی جیسا 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 ہی جیس کرتے نہیں کرتے نا علی قبضہ اگر اپنے مکاں پر کرتے نا علی قبضہ اگر اپنے مکاں پر کرتے نا علی قبضہ اگر اپنے مکاں پر حج کرنے کو بھئیہ تمہیں کعبہ نہیں ملتا حج کرنے کو بھئیہ تمہیں کعبہ نہیں ملتا تو حق فاطمہ زہرہ کا اگر لوگ نہ کھاتے حق فاطمہ زہرہ کا اگر لوگ نہ کھاتے دنیا میں مسلمہ کوئی بھوکا نہیں ملتا دنیا میں مسلمہ کوئی بھوکا نہیں ملتا دیکھئے گا مسلمہ سے شعر ہے کہ جسی روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ بہت رکھا دیکھئے گا کہ جسی روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا بھوکے تو بھوکے تو بھوکے تو بھوکے تو بھوکے تو بھوکے اس آخری شعر جشن سترہ سے سچوں کا منایا جائے جو دو معصوم کی بلادت ہے وہ دونوں صادقین ہیں جشن سترہ سے سچوں کا جشن سترہ سے سچوں کا سچوں کا منایا جائے مطلع دیکھئے گا جشن سترہ سے سچوں کا منایا جائے آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے تو دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مہدی دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مہدی ہے کہاں دشمن صادقین سے لائے جائے ہے کہاں دشمن صادقین سے لائے جائے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں ایک آدمی کا دعوائی بس کافی ہے ابھی آپ مولانا صاحب کو سمات فرما رہے تھے یا نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے پتھر خود بخود کلمہ توہید سنائے پتھر تو یہ موجزہ رسول خدا نے دکھا دیا یہ موجزہ رسول خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکری سے بھی کلمہ پڑھا دیا مٹھی میں کنکری سے بھی کلمہ پڑھا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا اور راہِ خدا میں دے کے خدیجہ نے مالو ذر مکہ کے ہر غریب کا چولہ جلا دیا اور بوجے ہل بیجتا تھا بوجے ہل بیجتا تھا جو اندھوں کو آئینا بوجے ہل بیجتا تھا جو اندھوں کو آئینا آقا نے اس دکان میں تعلہ لگا دیا آقا نے اس دکان میں تعلہ لگا دیا آئیے سمات کیجئے جنابِ وقار سلطان پوری صاحب کو ماشاءاللہ سلامت رکھیں ہاں کی سماتوں کو ہاں کی نوجوانوں کو پروردگار کو یہ دھم نہیں دے سوائے دونے حسین کی جذنی کانکہ بھی سے یہ محفل اپنی آخری منزل تک پہنچی ہے یقیناً اس میں آپ کو آپ قابل ستائش ہیں اور قابل دادو تحسین ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے شوارہ کو اپنے حسین انداز میں سنا ہے میں تو مہمان پلس میز بان کیا حیثیت رکھتا ہوں اس لئے کوئی زیادہ دیرے تک آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے مہدی بھائی کی محبتیں ہیں جو بار بار ٹھینچ لیاتی ہیں اور یہ بار بار زحمت دیتے ہیں ایک صلوات ارشاد فرمائیں باواز بلہ اللہ علیہ وسلم بل بھائیہ آپ کی ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے میں اپنے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا دو معصومین کی ولادت باسعادت ہے مولا جتنا خوش ہوئی یہ اتنا ہی کم ہے ہے کہ نہیں آج وہ تاریخ ہے کہ ہمارے دو معصومین ایک تو وہ کہ جو خاتم الانبیاء ہیں اور ایک وہ کہ جن سے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہماری فقہ ہے تو یعزیزو جس پہ ہماری شیعت کی بنیاد ہے یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو میں اب آپ بہترین سماتے ہیں میں یہی سے اپنی بات کا آواز کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں جا جا حضرات دو معصومین کی ریایت سے یہ مطلع آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا شاید کسی لائک ہو وہی جوادیہ کا مصرا ہاں اسی میں سب پڑھ رہے تھے خسیدہ تو میں بھی مجھے بھی دو تین شیلیات آگا گیا پیش کر رہا ہوں میدی بڑا سنیے گا شباب بھئی خاص طور سے سنیے گا شباب بھئی خاص طور پیش کر رہا ہوں سنیے گا شباب بھئی خاص طور پیش کر رہا ہوں دعا فتاب دیکھ کے دامن میں شان سے عزیزو خاص طور سے جس کیفیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں اسی کیفیت سے سن لیجئے مولا آپ کو دیزائن ہے ہاں سن پر دیکھیں بھئی دعا فتاب دیکھ کے دامن میں شان نسے نظریں ہی گا رہی زمین شکا نسے زمین شکا آج کی مناسبت سے دو ما شومین کی ملاناتوں لذا فرما یہ خاص طور پیش کر رہی یخاص طور پیش کر رہی دعا فتب مولا آپ کو سماکتوں کو سلام آنے شیر ملادہ کیجئے دعا فتب دیکھ کے دامن میں شان سے نظریں ملادہ رہی ہے زمین آسمان سے سامین میں گو رکھ کروں یہ شیر پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی عدالت پر رکھنے جا رہا ہوں دیکھئے کہ کیا حقیقت ہے یہ دنیا کیوں قائم ہے پھلا تکیجئے نظریں ملا رہی ہے زمین آسمان سے شباب بھئی تکرہ کے تکرہ کے ٹوٹ جائے زمین اور آسمان تکرہ کے تکرہ کے ٹوٹ جائے زمین اور آسمان ہٹ جائیں اہلِ بیت اگر بھریاں سے ہٹ جائے لائے ملا cadن ہٹ جائے پس ہٹ جائے موسیقی